ہیلو فرنڈز تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر ہم کولم بیم یا پھر رافٹ فوٹنگ یا پھر چٹ دھلائی کرتے ہیں تو ہمیں کونسا گریٹ کا کنکریٹ مطلب یوز کرنا چاہیے یعنی کی جو ہمارا موٹار یا مسالہ ہوتا ہے جو ہمارا کنکریٹ ہوتا ہے ہمیں کونسا گریٹ کا یوز کرنا چاہیے جس سے ہمارے مکان میں مجبوطی بھی رہے اور کم خرچ میں ہمارا کام چل جائے موری زیادہ تر ایم ٹوینٹی ریشیو کا یوز کیا جاتا ہے ایم ٹوینٹی ریشیو کیا ہوتا ہے ایم ٹوینٹی گریٹ ہوتا ہے اس کا ریشیو جو ہوتا ہے ایک ریشیو ڈیل ریشیو تین یعنی کہ اگر آپ سیمنٹ ڈال رہے ہیں تو ڈیل تسلہ آپ اس کا سینڈ ڈالیں گے یعنی کہ ریتہ ڈالیں گے اب دیکھی جیسے انہوں نے اس طریقے سے تسلہ بھرا ہوا ایک سیمنٹ کا تو آپ ایک سیمنٹ تو اس کا تسلے کا ڈالیں گے اور ڈیڑھ ڈالیں گے اپنا سینڈ کا مطلب جو بھی آپ کا بجر فٹ ہوتا ہے ریتا ہوتا ہے جو بھی کچھ کہتے ہیں آپ کے یہاں تو ڈیڑھ اپنا وہ بجر فٹ ریتا رہے گا اور اپنا جو تین رہے گا وہ رہے گا ہمارا ایگریگیٹ کیونکہ ایم ٹونٹی گریڈ میں جو سیمنٹ کی ماترہ ہوتی ہے وہ ون رہتی ہے ون ویگ ہو یا پھر ون تسلہ ہو یا پھر کچھ بھی ہو تو اس طریقے سے اس میں ون رکھتے ہیں اور سینڈ کی رکھتے ہیں ڈیڑھ یعنی کی ون پوائنٹ فائیو اور اس کا جو ہمارا ایگریگیٹ ہوتا ہے یہ ایگریگیٹ جو ہمارا ٹین یا ٹونٹی ایم ایم جو بھی ہو اس کا جو کونٹیٹی رہتی ہے وہ رہتی ہے تین اور سینڈ ہمارا کوئی سا بھی ہم یوں کر سکتے ہیں لیکن دانے دار سینڈ کا استعمال کریں گے تو بھی ہمارا بہتر ہوگا یعنی کی جو ہمارا کورس سینڈ یا فائن سینڈ ہوگا اسی کا ہم استعمال کریں گے کاشٹنگ میں کسی چیوچ کی بھی کاشٹنگ ہو رافٹ ہو کولوم ہو بیم ہو یا پھر اگر ہم چھت کی ڈھلائی کریں تو اس میں بھی ہمارا یہی رہتا ہے کہ جو ہے ایک سیمنٹ رہے گا ڈیڑھ ہمارا سینڈ رہے گا اور تین ہمارا ایگریگیٹ یعنی کی بجر فٹ رہے گا یہ رہتا دیکھ رہا ہے یہ تھوڑا سا دانے دار رہتا ہے تو دانے دار رکھنا چاہیے اس سے جو ہوتا ہے ہمارے جو کنکریٹ میں پکڑ پکڑ مجبوط رہتی ہے پکڑ مجبوط رہے گی تو ہمارا کوئی بھی اگر ہم اسٹرکچر بناتے ہیں تو وہ ہمارا مجبوط ہی رہے گا اگر آپ جلدی اگر آپ کسی بھی کسی بھی اگر کوئی بھی آپ نے اسٹرکچر بنایا ہے اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ ہمارا جلدی جو ہے سیٹ ہو جائے تو سیمنٹ آپ اوپی سی لگائیے اوپی سی جو ہمارا سیمنٹ ہوتا ہے وہ کم ٹائم میں کم سمیے میں سیٹ ہو جاتا ہے مارکٹ میں جا کر آپ اوپی سی پوچھ سکتے ہیں جیدہ تر نورمالی ہم لوگ اوپی سی سیمنٹ کا ہی یوج کرتے ہیں اوپی سی سیمنٹ آپ کے لئے کافی فائدے مند رہے گا اوپی سی سیمنٹ کا استعمال کریں اگر آپ جلد ہی اگر آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کنکریٹ ہے وہ جلدی سیٹ ہو جائے اگر بات کریں کہ ایک بیگ آپ سیمنٹ کا ڈال رہے ہیں کاشٹنگ ہماری زیادہ ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں سیدھا پورا ایک بیگ اٹھایا ہم نے اس کو اٹھا کر اس میں ڈال دیا تو کیا کریں گے کہ اس کے حساب سے ایک سیمنٹ ہمارا بیگ ڈال گیا یعنی کہ ٹین ایم 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 یا ٹونٹی ایم ایم جو ہم وزرفڈ یوز کریں گے جو ہم اگریگیٹ یوز کریں گے وہ رہے گا ہمارا نو تسلا اس طریقے سے ہم اس کا یوز کر سکتے ہیں کیا رہتا ہے کہ اگر ہمارا کنکریٹ اچھا بنتا ہے تو ہم کوئی سی بھی کولم ہو یا بیم ہو یا سلیب ہو تو اس میں مجبوطی بہتر رہتی ہے مجبوطی بہتر رہے گی تو ہمارا مکان کافی ٹائم تک چل سکتا ہے اگر آپ پانی کی بات کریں کہ ہمیں کتنا لیٹر پانی ہمیں استعمال کرنا چاہیے اگر آپ ایک بیگ سیمنٹ کا ڈال رہے ہیں تو آپ 30 سے 35 لیٹر تک پانی کا یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی اگر آپ M20 grade کا ریشو چلا رہے ہیں تو اس میں 30 سے 35 لیٹر آپ پانی اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس میں آپ کی کافی مجبوطی آ سکتی ہے تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو اگر ہم اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفیکشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے